مطلع سمیہ صرف سات شعر حضرت مطلعہ کہ دے اثر میری زباں میں اے خداے کلسوم دے اثر میری زباں میں اے خداے کلسوم کر سکوں برسرے ممبر میں سنائے کلسوم دے اثر میری زباں میں اے خداے کلسوم کر سکوں برسرے ممبر میں سنائے کلسوم کر سکوں برسرے ممبر میں سنائے کلسوم وقف ہو جائے زباں مجلس و محفل کے لئے وقف ہو جائے زباں مجلس و محفل کے لئے ہو کرم مجھ پہ جہاں میں یہ برائے کل سوں وقف ہو جائے زبان وقف ہو جائے زبان مجلس و محفل کے لیے ہو کرم مجھ پہ جہاں میں یہ برائے کل سوں ہو کرم مجھ پہ جہاں میں یہ برائے کل سوں اور اپنی تقدیر پہ اس واسطے نازا ہوں میں اپنی تقدیر پہ اس واسطے نازا ہوں میں میری تقدیر میں لکھی ہے سنائے کلس ہوں اپنی تقدیر پہ اپنی تقدیر پہ نازا ہوں اپنی تقدیر پہ اس واسطے نازا ہوں میں اپنی تقدیر پہ اس واسطے نازا ہوں میں میری تقدیر میں لکھی ہے سنائے کلس ہوں میری تقدیر میں لکھی ہے سنائے کلس ہوں اور شعر حاضر کر رہو ملعظہ فرمایا یہاں سے دو تین شعر ہیں کہ دیکھ لو جذبہ نسرت میں شہے والا کی دیکھ لو جذبہ نسرت میں شہے والا کی نامِ ابباس میں لپٹی ہے وفائے کلس ہوں دیکھ لو جذبہ نسرت میں شہے والا کی دیکھ لو جذبہ نسرت میں شہے والا کی نامِ ابباس میں لپٹی ہے وفائے کلس ہوں نامِ ابباس میں لپٹی ہے وفائے کلس ہوں اور سر نگو ہو نہیں سکتا ہے علم غازی کا سر نگو ہو نہیں سکتا ہے علم غازی کا ساتھ رہتی ہے ہر ایک لمعہ دعا کلس ہوں سر نگو ہو نہیں سکتا ہے علم غازی کا سر نگو ہو نہیں سکتا ہے علم غازی کا ساتھ رہتی ہے ہر ایک لمعہ دعا ایک کلس ہوں اور دیکھ کر پرچہ میں ابباس کو یوں لگتا ہے دیکھ کر پرچہ میں ابباس کو یوں لگتا ہے اپنے ہاتھوں میں علم کو ہے اٹھائے کلس ہوں دیکھ کر پرچہ میں ابباس کو یوں لگتا ہے اپنے ہاتھوں میں علم کو ہے اٹھائے کلس ہوں اور ایک یہ شیر ہے جو پوری تاریخ اس کے اندر نظم ہے ملازہ فرمائے کہ میرے نانا کے مدینے ہمیں کرنا نہ قبول آج تک گونج رہی ہے یہ صداے کلس ہوں آج تک گونج رہی ہے یہ صداے کلس ہوں